موسیقی 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 وارم ایک طرح کا اپلیکیشن فارم ہے جو سیکٹری کیپیٹل سمارٹ سیٹی اسلامباد کو لکھا جاتا ہے اس میں لکھا جاتا ہے کہ میں اپنا پلوٹ جائے وہ سیل کرنا چاہتا ہوں کائنڈلی میرا پلوٹ جائے وہ ٹرانسور کے لیے کونسیڈر کیا جائے ٹرانسور ریکویسٹ وارم میں آپ سیلر اور بائر کی بیسک ڈیٹیلز لکھتے ہیں جیسے کہ ان کے نام پلوٹ سائز پلوٹ نمبر ٹیلی فون نمبر اور جتنی اماؤنٹ انہوں نے پے آرڈر کے تھو یہ کیش کے تھو پیمنٹ کی ہے وہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ ٹرانسور ریکویسٹ وارم پہ منشن کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سیلر اور پچیزر جو ہے وہ اپنا سگنیچر اور تھم امپریشن جو ہے وہ ٹرانسور ریکویسٹ وارم پہ دیتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ڈیلر اپنا نام اور سگنیچر اور ڈیٹ بھی منشن کرتے ہیں اسی طرح ٹرانسور آفیسر جو ہوتا ہے وہ اپنا نام سگنیچر اور ڈیٹ جو ہے وہ منشن کرتے ہیں ٹرانسور ریکویسٹ فارم کے ساتھ سی اے نے اسی کاپی لگتی ہے سیلر کی اور پچیزر کی پھر آتا ہے سٹیپ نمبر ٹو سٹیپ نمبر ٹو میں ہم سوسائٹی کے پاس میمبرشپ لیٹر کی ایک کاپی لے کے جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ہم یہ والا پلوٹ جو ہے وہ ٹرانسور کرانا چاہتے ہیں آپ کائنڈلی اس پلوٹ کی سٹیٹمنٹ آف ڈیوز بنا دیں یا ایسو ڈی بنا دیں سٹیٹمنٹ آف ڈیوز جیسے کہ نام سے زائر ایک سٹیٹمنٹ ہے ڈیوز کی پینڈنگ ڈیوز کی سوسائٹی اپنے ریکارڈ سے چیک کرتی ہے اس پلوٹ کے اگنس کے اس پلوٹ کے اگنس کتنی اماؤنٹ جو ہے وہ پینڈنگ ہے اور وہ سٹیٹمنٹ پر منشن کر دیتی ہے کہ یہ یہ اماؤنٹ جو ہے وہ پینڈنگ ہے سٹیٹمنٹ آف ڈیوز میں دو کولمز ہوتے ہیں سٹیٹمنٹ آف ڈیوز سیلر کی اور پچیزر کے سیلر والے کولم میں سیلر کا میمبرشپ نمبر پلوٹ کا میمبرشپ نمبر ان کا نام فادر نیم سین ایسی نمبر پلوٹ سائز ریزنشل کمرشل ویلا جو بھی چیز ہوتی ہے وہ منشن ہوتی ہے سٹیٹ نمبر اور بلوک نمبر جو ہے وہ منشن ہوتا ہے اور اس کے نیچے جو ہے اماؤنٹ جتنی اماؤنٹ پینڈنگ ہوتی ہے جس جس اس چیز کے اگینس جو ہے اماؤنٹ پینڈنگ ہے لیٹس پوز کسی کی کنفرمیشن پیڈ نہیں ہے کسی کی انسٹالمنٹ پیڈ نہیں ہے تو وہ اس کے سامنے لکھی جاتی ہے کہ اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ پینڈنگ ہے یہاں میمبرشپ چارجز جو ہے وہ پینڈ نہیں ہے وہ ساری چیزیں یہاں پہ لکھی جاتی ہیں اسی طرح پچیزر کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آف ڈیوز ہوتی ہے جس میں پچیزر کا نام فادر نیمز ممبرشپ نمبر اور سین ایسی نمبر اور ان کی جتنی اماؤنٹ جو ہے وہ پینڈنگز ہوتی ہیں وہ منشن ہوتی ہے پچیزر والے کالب میں موسری دو اماؤنٹ ہوتی ہیں ایک ممبرشپ فی اور ایک ٹرانسفر فی بہت سے کلائنٹ کی طرف سے ممبرشپ فی اور ٹرانسفر فی کے بارے میں بہت سے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو ایکسپرین کہہ دیتا ہوں اگر پانچ ملہ ریزنشل پلوٹ کی ممبرشپ فی کی بات کریں تو یہ ٹوال تھاؤنٹ ممبرشپ فی ہے پانچ ملہ ریزنشل پلوٹ کی سات ملہ دس ملہ بارہ ملہ اور ایک کنال اور دو کنال ریزنشل پلوٹ کی ممبرشپ فی ففٹین تھاؤنٹ ہے اگر ٹرانسفر فی کی بات کریں تو یہ وان ڈاکومنٹیشن کی چارجز کی بات کریں تو یہ راؤنڈ ڈاکومنٹیشن چارجز ہوتے ہیں جو پچیزر پی کرتا ہے وائر اور سیلر کے جتنے بھی پیننگ ڈیوز ہوتے ہیں وہ اپنی پیمنٹ کرنے کے بعد پیمنٹ سلپس ایسوڈی کے ساتھ اٹیج کر دیتے ہیں سٹیپ نمبر دو کے بعد آتا ہے سٹیپ نمبر تھری جس میں سیلس ریٹ اور افیڈیوٹ آتے ہیں سیلس ریٹ بیسیکلی اگریمنٹ ہے سیلر کے درمیان میں جس میں سیلر اپنی بیسک ڈیٹیلز لکھنے کے بعد لکھتا ہے کہ اپنا یہ والا ڈیٹیلز، ممیمبر شپ نمبر اور باقی جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ لکھنے کے بعد لکھتا ہے کہ اپنا یہ والا پلاؤٹ جائے وہ سیلل کرنے جا رہا ہوں ان صاحب کو جو میں سیلل کر رہا ہوں اتنی امونٹ کگن جو ہے وہ میں سیلل کر رہا ہوں اسی طرح پچیزر اپنی بیسک ڈیٹیلز ڈکنے کے بعد دیکھ دیتا ہے کہ میں یہ والا پلوٹ جا ہے پلوٹ نمبر یا میمبرشپ نمبر وہ منشن کر کے کہ میں یہ والا پلوٹ جا ہے وہ بائے کرنے جا رہا ہوں اس اماؤنٹ کے گینس پائے کر رہا ہوں اور ان صاحب سے پائے کر رہا ہوں اسی طرح سیلس ریٹ پہ سیلر اور پچیزر اپنے سگنیچر اپنا نام سین ایسی نمبر اور تھم ایمپریشن جو ہے وہ مینشن کر دیتے ہیں یہ سیم پروسس چلتا ہے ویٹنس کا ایک ایک ویٹنس جو ہے وہ سیلر کے لیے اور ایک پچیزر کے لیے جو ہے کمپلسٹری ہوتا ہے ویٹنسز اپنے سگنیچر اور سین ایسی نمبر اور باقی نام جو ہے وہ سیلس ریٹ پہ مینشن کر دیتے ہیں سیلس ریٹ کے علاوہ دو سیپریٹ ایفیڈیوٹ بھی بنتے ہیں جس میں پچیزر اور سیلر اپنی انڈر ٹیکنگز دیتے ہیں جس طرح پچیزر اپنی انڈر ٹیکنگز میں لکھتا ہے کہ میں یہ والا پلوٹ جو ہے وہ بائی کرنے جا رہا ہوں ان صاحب سے بائی کر رہا ہوں اتنی اماؤنٹ کے اگینس جو ہے وہ بائی کر رہا ہوں اور میں لارڈ سمارٹریٹی کا ممبر بنے جا رہا ہوں اور فیوچر میں لارڈ سمارٹریٹی کے جتنے بھی چارجز ہوں گے like development چارجز electricity چارجز جو ہے وہ میں پے کروں گا اور پچیزر اپنے signatures نام cnc number وغیرہ جو میں mention کر دیتا ہے اسی طرح پچیزر کا جو witness ہوتا ہے اس کا بھی same procedure ہوتا ہے اسی طرح seller اپنے affidavit میں لکھ دیتا ہے کہ میں جو ہے اپنا plot جو ہے وہ sell out کرنے جا رہا ہوں انصاب کو sell کر رہا ہوں اتنی اماؤنٹ کے against جو ہے وہ sell کر رہا ہوں یہ plot number تھا یہ street number تھا یہ block number تھا وہ mention کرنے کے بعد seller اپنی signatures کر دیتا ہے اور اپنا نام اور cnc number mention کر دیتا ہے اور یہ same process چلتا ہے اپنے witness کے لئے لیے وہ بھی اپنے signature نام اور cnc number جو ہے وہ لکھ دیتا ہے ابھی step 3 کے بعد آتا ہے step number 4 step number 4 میں ہم society سے transfer form لے کے fill کرتے ہیں transfer form کو booking form بھی کہا جاتا ہے اس میں پچیزر اور پچیزر کے nominee کی ساری details جو ہیں وہ mention کرتے ہیں ساتھ میں تین passport size photographs اور پچیزر اور پچیزر کے nominee کے ID card کی copies جو ہیں وہ بھی attach کی جاتی ہیں پھر step number 4 کے بعد آتا ہے step number 5 step number 5 میں ہم society کے پاس statement of deuce اور جب payment slips ہوتی ہیں وہ لے کے جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ یہ چیک کر لیں کہ اس plot کے against جتنی بھی pending amount تھی وہ clear کر دی گئی ہے ابھی آپ ہمیں ndc دے دیں ndc no demand certificate ایک طرح کا approval ہوتا ہے کہ society کی طرف سے کہ اس plot کے against جتنی بھی pending amount تھی وہ ساری payment کر دی گئی ہے اگر society یہ چیز verify کر لیتی ہے کہ اس plot کے against جتنی بھی pending amount تھی وہ klare کر دی گئی ہے تو society ہمیں no demand certificate دی دی دیتی ہے no demand certificate میں transfer کا نام لکھا ہوتا ہے transferی کا نام لکھا ہوتا ہے جتنے amount پہ plot transfer کیا جا رہا ہوتا ہے اس کی details mention ہوتی ہیں اور کس block میں اور کس rate میں جو plot ہے وہ mention ہوتا ہے کس size کا ہے اور جتنی payment آپ نے کی ہوتی ہیں کہ pay order کے طرح payment اگر آپ نے کیا ہے check کے طرح payment کیا ہے کس date کو payment کیا ہے اور کتنی amount payment کیا ہے وہ ساری details mention ہوتی ہیں no demand certificate final approval ہوتا ہے society کی طرف سے کہ ابھی یہ plot آپ کسی بھی date پہ transfer کرا سکتے ہیں پھر step number 5 کے بعد آتا ہے step number 6 step number 6 میں ہمیں جو transfer کے لیے last document required ہوتا ہے وہ ہم documents کے ساتھ attach کر دیتے ہیں وہ ہوتا ہے membership letter membership letter ہمیں society جو ہے وہ handover کرتی ہے آپ جب اپنے plot کی booking کرواتے ہیں اس کے 30 days کے بعد آپ کو membership letter society کی طرف سے مل جاتا ہے membership letter آپ باقی documents کے ساتھ attach کرتے ہیں اور ایک دفعہ re-check کر کے transfer department میں چل جاتے ہیں transfer department میں جا کے جو transfer کا staff بیٹھا ہوتا ہے آپ ان کو documents ایک دفعہ re-check کرواتے ہیں اور ان سے transfer کی date لے لیتے ہیں transfer والے دن transfer میں seller اور purchasers دونوں آتے ہیں وہ اپنے signatures کرتے ہیں documents میں جہاں پہ جہاں پہ thumb کی requirement ہوتی ہے وہ thumb impression دیتے ہیں جہاں پہ signatures کی requirement ہوتی ہے وہ signatures کرتے ہیں transfer کا staff دوبارہ سے سارے documents کو re-check کر لیتا ہے اگر سارے documents proper اور complete ہوں تو society office purchasers کو ایک slip دے دیتی ہے جس میں یہ چیز mention ہوتی ہے کہ یہ plot آپ کے نام پر transfer کر دیا گیا اور after 30 days آکے آپ society سے new membership letter لے سکتے ہیں اور یہ transfer کا جو process ہے وہ complete ہو جاتا ہے now let's discuss کہ ایک purchasers جو ہے وہ transfer پر نہیں آسکتا تو کیا اس کے بحاف پر کوئی transfer لے سکتا ہے جی بالکل لے سکتا ہے اگر ان کے relative یا ان کے cousins میں سے کوئی transfer پر آسکتا ہے تو وہ آ کے transfer لے سکتے ہیں ان کے لئے ایک special document بنتا ہے جن کو کہتے ہیں special power of attorney جو کہ ایک affidavit ہوتا ہے جس میں purchasers جو ہے وہ چیز mention کر دیتا ہے کہ due to personal reason میں نہیں آسکتا ہے transfer پر تو currently میرے اس representative کو جو کہ ان کا relative بھی ہو سکتا ہے ان کا cousin بھی ہو سکتا ہے یا ان کا dealers even کی ان کا dealer بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو authority میں دے رہا ہوں کہ یہ میرے بیاب پر transfer لے لیں جو plot ہے وہ transfer تو honor کے نام پہ ہی کیا جاتا ہے لیکن جو ان کے representative ہیں وہ صرف آکے ان کے بیاب پر signature کر دیتے ہیں اور transfer لے لیتے ہیں now let's discuss کہ اگر ایک seller جو ہے وہ نہیں آسکتا ایک seller جو ہے وہ overseas پاکستانی ہے اور وہ transfer دینے نہیں آسکتے تو وہ بھی پچیزر کی طرح اپنے بھیاب پر کسی کو authority دے سکتے ہیں کہ وہ میرا plot جو ہے وہ sell کر دیں ان کے لئے ایک document بنتا ہے جس کو کہتے ہیں general power of attorney general power of attorney میں seller یہ چیز mention کر دیتا ہے کہ due to personal reason جو ہے میں overseas پاکستانی ہوں میں پاکستان میں نہیں آسکتا covid کی situation کی وجہ سے تو kindly میرا plot جو ہے وہ transfer کر دے جائے اور میں اس individual کو جو ہے وہ authority دے رہا ہوں کہ وہ میرے بھیاب پر as my representative یہ plot جو ہے وہ sell کر دے تو society جو ہے وہ sell کر دیتی ہے یہ plot جو ہے وہ transfer کر دیا جاتا ہے so we were this was it from today اگر آپ کو lot smart city میں booking کے والے سے کچھ بھی معلومات چاہیے تو آپ ہمیں contact کر سکتے ہیں میرا number ابھی آپ کی screen پر available ہے 0345777848 آپ ہماری website پہ بھی باقی details لے سکتے ہیں www.makansolutions.com اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو please do like, comment and share this is شارج جیما signing off موسیقی موسیقی